باب مجازی عقل البتیخ برطب اسباب کے اندر یہ بیان فرمانہ چاہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام و السلام اور تب قجور کے ساتھ تربوز یا خربوز استعمال کرتے تھے کیونکہ اس سے اتدال آجاتا ہے کھانے موقع سے کہ تربوز یا خربوز حب حب یا بتیخ بات رجوتی نا اس کی طبیعت میں تندگوٹی اور رساب کھجور کی طبیعت میں گرمائشوٹی بلکات ملازر استجازات محافظو جاتی بابیق قال حدثن عبدالبن عبداللہ الخزائی قال حدثن معاییت بن شامن سبیانن شامن بن عربان آنا بیہی عنایشہ تردیلن ها ایدر دیشان تب قوالی فرماتی کہ انس نبیت اللہ علیہ السلام مکانے وفلو حلبی سیخ بر رسابے کہ ہندوانی کسات کیا کاتے دیکھ حجور وغیر ملاکر وبل بابیعن آنتن هذا حدیث حسن غریب ورواف بعطمان شامن بن عربان بیہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیمیت تردیلن عائشہ وقدر ویزید بن رومان من عروت عن عائشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجور کے اندر غریب کرنکہ غریب اس کی نود از صلی اللہ علیہ وسلم لابی ملکر اور ضجور کے اندر گرمائش ہوتی تو ضجور مل کر معتدل ذائب سے بن جاتی ہے وَلَيْا قَالَ حَدَّثَنَ إِسْمَعِلُ بن مُوسَى الْبَزَارِ قَالَ حَدَّثَنَ إِبْرَحِيمُ بن سَعْدَ نَبِهِ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ جَعْبَرْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاقُلَ عَلْقِقَاءَ بِالْرُطَبِ کہ ککڑی کو میلا کر کھجور کے ساتھ کہا دیتے هذا حدیث حسن صحیق غریب لا نعرف إلا من حدیث ابراہیم بن السعاد باب ماجاب کی شرب اولیل ایبل اس باب کے اندر بیان کرنا شاہ رہی ہے کہ ان تو کی پشاب کی دینے کے مطالق وَبِي قَالَ حَدَّتَنَ حَسَنُ مُحَمَّدَ الزَّعْبَرَانِ قَالَ حَدَّسَنَ آفْقَان قَالَ حَدَّسَنَ حَمَّادِ بِالسَّلَّمَ قَالَ حَدَّسَنُ خُمَيْدَ قَالَ ثَابِتٌ وَقَطَعْدَدَا اَنْا سِنْا اُنَّا اُنَاسَا مِنْ هَرَيْنَ دَا یہ کہتے کہ او رَيْنَا یا او عُقَلَ اور شخمی ساتھ مل کر ساتھ آٹھ آف رات پہ قَدِمَ الْمَدِنَةَ مَدِنَةَ آگئے پَجْتَوُهَا لیکن مدینے کی جو آب و حواتی نا اُن کو راست نائی خراب ہو گئے پیٹھ پول گئے فَبَعَثَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّلَهَا لَسَلَّمَ بِالِصَدَقَةِ اَنَا قَالَ حَدَّسَلَامِ ان کو محیش دیا کہ ساتھی کی جونتے نا اُس کا عبدود پیا کرے اور دوس کا پشاب اپنے بطن پر ملے اَقَالِ شَرْبُ مِنَ الْوَانِهَا وَعَبُوَالِهَا یعنی اوز مُدُو مِنَ عَبُوَالِهَا حَرَ حَدِيثٌ خَسَنٌ صَحِقٌ وَعْرِبُ مِنْ حَدِيثٌ صَابِتٌ پہلے زمانے میں ساتھ کرنا پہ امبایتن کے زمانے معلوم ہو گئے تو وہی کی زرینہ کینگی شبائیسی میں اور اس کی بعد یا ہمیں کہیں گے کہ پشاب استعمال کا حکم باہر کی طور پر دے گئے باہر کیا کرے بدن پر ملے مساج کرے یعنی بدن پر چھڑک لے ڈال لے اور دودھ کی تین کا حکم دے گئے یہی بات دروست ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کا دونے کی سننت طریقہ بھی اور بائے سے برکت ہے اگر ہاتھ ملوثو یا گنگیوس پر لگی بھی اسی چھلے لگیوں کہ جس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے تو پھر زیر سی باتیں کہ دونا چاہیے لیکن اگر کھانے سے پہلے ہاتھ ساپو دھوئے گئے ہو تو پھر ضرور نہیں کہ خامہ خادولی یا اس کو ضروری سمجھنا جیسے کہ سبحانے سے رحمت اللہ علیہ نے مقروبی سمجھے کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دونا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ضروری سمجھ کر یا رسم وغیرہ بنا کر یا مستقل وضو سمجھنا کہ وضو کا لفظیہ پر اتعمال کہ اگر یہ ہے نا اسے پھولی کرنا اور ہاتھ تو نہ مرادے وہ ضروری سالات کی طرح سمجھنا وضروری وغیرہ قرار دینا تو یہ بات ٹیک نہیں اگر کوئی کرے تو اس میں کوئی بات ہے نہیں افضل بات ہے بہتر ہے اور سبحان سری رحمت اللہ علیہ بڑی محدث ہے جب اس نے کھانے سے پہلے ہاتھوں کی دونے کا جو کراہت والا قول کیا ہے نا اس صورت پر محمول ہے کہ جب ہاتھ ساپ ہوئے سے کہ اسے پانے کو ضیا کرنا یہ بات نہیں نا تو اسی لئے ہاں ہاتھ دونے کو ضروری نہیں نا سمجھ لے کیا ہم یہ کہیں گے کہ وضو قبل طرح کے متعلق جو حدیث اس کو پہنچی نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ نہ پہنچی ہو اسی لئے اس نے سب پول گیا لیکن صحیح بات ہے نا کہ کراہت کو کراہت کا جو قول کر رہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ جب ساپ سترے ہاتھ کو دوئے گئے ہونا تو پھر ضروری سمجھنا اور دونا کوئی کیا ہے بائش سواب بات نہیں ہے قبی قال حدسنا ایفی بن موسیٰ قال حدسنا بدللہ بن نمیر قال حدسنا قیس بن ربی حاوہ قال حدسنا قطیبہ قال حدسنا دلکریم الجرجانی ان قیس بن ربی علمانا واحدا نبی حاشم اندازانا انسا علمانا رضی اللہ عنہ قال قراتو پی التورات کہ من تورات میں بات پڑی ہے لیکی ہے کہ ان برکت الطعام الوضوء بعدہ کہ کہانے کے بعد ہاتھ دونا فذکرتو ذالک علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سارا کچھ کے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا بتایا و اخبرتو بما قراتو پی التورات اور تورات کے مر جو کچھ پڑتو اس کو بتا دیا فقال حدسنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت الطعام قبل ہو الوضوء بعدہ کہانے سے پہلی بھی اور کہانے کے بعد بھی ہاتھوں کا ذونا کیا ہے برکت کی بات ہے اور کھانے کے بعد تو کسی طور پر ہاتھ دونے چاہیے اگر کوئی دوسومت موکو لگی ہو چکنا ہاتھ یا ہاتھوں پر ظاہر تھی بات ہے کہ وہ دونے کے باغر نہیں ہٹتی تو اس کے ہٹانے اور پونچنے کے لئے واغرہ ہاتھ دھوئے تاکہ کئی چیزوں کو ضرار نہ دے اور بل باب عنہ سنبی حریرتا لانا رکواد الحدیث اللہ من خدیث قیس بن الربي وقیس یضاہکا بل حدیث ابو حاشن الرومان اسمو یحییہ ابن امیار بابن فی ترکلو دی قبل الطعام تاکہنے سے پہلے ہاتھوں کے دونے کو چھوڑنا یا ننا دونے بھی کوئی زیروجنی چبھاتم لوسنا ہوگن دینا احمد بن منی قال حضرت ان اسنائیل بن ابراجیمان ایبان ابن ملیان ابن ملیکتان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام خرج من الخلای بیت الخلاس نبلی فقرر بیلیه طعام اسکسام نکحان رکھا گیا فقالوا انو نکاکی علاناتی کبیوزوین 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 کلیبانی نال آیت قال فرمائی کہ انما مرتبی لزیز اکمت ملس دا اکمتی لیلس سلاح کہ جو مزیز تلسی و تینوس کا فکمت مجی اسوک دیا گیا انہ کے جمع ناماز کا ارادہ کنو پڑنے کا هذا حدیث حسن وقدرواق عمر بن دینار عن سائیل بن الحویر آنی من عباس وقال علی بن المدین رحمت اللہ اللہ برماتی اکمال علی بن سائید رحمت اللہ قصدیل قبول قام کھانے سے بہلی صرف دونے کو مقروسہ مجھتے وقال علی بن سائیل قصدہ اس کو بھی مقروسہ مجھتے کہ روٹ یا جو نان ہوتا ہے ناو قصدی یعنی پلیٹ کی نیچے رکھا جائے بلکہ اتران کی بات یہی ہے کہ کیا کرے کھانے کی اوپر کوئی چیز نہ رکھے اور اسی طرح سے یہ بھی مناصب نینہ کے دستر خان پر کیا کرے کھانا ہمیشہ دسترحان پر رکھنی کھانے کے لئے علاق پلیٹ رکھنی چاہیے تاکہ جو ہمیشہ کے کرتے ایک جھاڑن سے یا کپڑی سے دسترحان صاف کرتے نہ تو کبھی اس کے اندر جلتی مغربی آجاتے جو ذرات اس کے اندر پاس جاتے میں بہتر ہی ہوگا کہ کھانے اور سیلن کے لئے علاق پلیٹ بابا ماجہ فی اکلی دبا اس باکہ اندر بیان فرمانہ چارے لوکی قدو یہ اسی طرح کاما مقتب اس کے اندر آجاتی نہ کہ قدو کا کان سنت عادیہ میں سے ہے پہنبر علیہ السلام کی اور سنت عادیہ کا ادا کرنے اس پر عمل کرنے بھی باعث سواب اور سواب والا کام ہے فبیق علیہ حدثن قطیبت ابن سعیق علیہ حدثن اللہ عن معاویت ابن صالح انا بی طالوت قول یہ کہتے کہ داخل تو علیہ حدثن قطیبت ابن سعیق علیہ حدثن اللہ اللہ کی قدو کھا رہے اور پہنے کیا رہے کہ یا لکے شجر اے پیاری درخت ماء یعنی اے پیاری سبزی ماء حب کی لئیہ کہ سم مجھے کتنی پیاری لگ رئیو کیونکہ لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکی کیا پہ لسلام کو پیاری لگ رئیتی نہیں سی لی مجھے بھی پیاری لگ رئیو وفی البابیان حکیم بن جابرہ نبی یہ حدیث غریب من هذا الوجب وفیق علیہ حدثن محمد بن محمون المکی قول حدثن محمد بن عینی قول حدثن مالک نساق بن عبداللہ بن عبداللہ انہی سبزن مالک رضی اللہ قولی فرمارہ کہ رائیت و سلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دے کہ یہ تطبعو اس صحبتے کی بلیٹ میں دون دون کر قدو کر رہتی نسکر رکھر یعنی ادبا افلا ازالو حبو توسی وجہ سے پھر میں نے ہمیشہ قدو کی ساتھ محبت رکھنا شروع کیا حدیث حسن صلی اللہ علیہ وسلم اور خدرویہ حدیث من غیری وشن آنس بن مالک انگاپ مجاتی اکلی زید اس دور کے اندر بہن فرمانا چارے کہ زیدون کا تیل کانا بہتی بہتر ہے کہ سرگ وغیرہ بھی کل جاتی ہو اس کے لواء اس میں جلی فلد زغیرہ انہی ہوگی کولیسٹرول وغیرے کلیبی مپیدے کہ کولیسٹرول زیادہ نہیں ہوں گے اور سات سات دل کی جمعریز ہوتینا انہی ہوگی کلیبیمو پی دور بھی ساری پوائید سکندر و بیقال حدیث نیحی بن موسیٰ قال حدیث نیحی بن حدیث نو در رزاق عن معمار عن زید بن اسلام عنہ بیہ انہمار بن الخطاب رد لنو قولی برماتی ہے کہ قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب علیہ وسلم ارشاد فرمائی کلی زیت کاو زیتون تیل والدہین بیہی اور تیل لگاو بی یعنی باالو آغرہ پرسیدنو من شجرت مبارکتن کی بوری بری مبارک درخس یعنی ہو ایسی علاقے میں قو گاتے ہیں کہ جا پر حمیشہ کیا ریتی ہے روشنی ریتی ہے هذا حدیث نیح لنا عرف اللہ من خدیث عبد الرزاق عن معمار وطان عبد الرزاق یا قربو في روایت هذا الحدیث ربما ذاکر فيه عن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ربما رواؤو على الشک فقال احسیبو هو عن عمر نبي صلی اللہ علیہ وسلم و ربما قال عن زید بن اسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربما قال عمود بن غیلان فقال احمد بن غیلان و رسل عبد الرزاق عنو احسید یہ بھی کیا ہے بہتر بات ہے لیکن اگر اپنے ساتھ نہ بیٹھائینا تو جو کچھ اس نے پاکایا ہے اور اس کی جو مشقت اس نے اٹھائی ہے تو کیا کرے وہ اس کو کچھ کھانا اس میں سے کھیلائے نصر بن علی اسمائیل بن عبی خالد نبی خریر یخبرہم بذالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تم اسے تمارے طرف سے تمارا اپنے ساتھ بیٹھانا چاہتا ہے یعنی بہت ساری مشقت اٹھا کر تو آمہو کھانا بی اس کے لئے بکائی حر رہو اس کی گرمائش و دخان اس کو دور برداشت کرے پھلیا خود بھی یہ لہی پھر اس کا ہاتھ پکڑ کرنے سے کہا جائیے پھلیا خید اپنے ساتھ بیٹھا کر کھانا کے لائے اگر ایسا نہیں کرنا چاہ رہا یا کوئی مہمان یا کوئی اور لوگیں جس کے ساتھ بیٹھانے نہیں چاہتا یا خود اپنے ساتھ نہیں بیٹھانے چاہتے زیر سی باتی کہ اگر گر میں کھانا کار ہو بیٹھ ہو تو ساتھ کہاں بیٹھا سکتا ہے پھر اگر ایسا ہونی سیدہ پھلیا خودلک مطن تو کچھ کھانا اس میں سکھیا کرے لے پھلیت اہم ہو یاہا وہ خصوصی کھانا اس کو کھلائے ویسے عامنا اوقات تو اسی بیٹھ دینا پڑتے ہیں لیکن کبھی خصوصی طور پر لوگ کیا کرتے ہیں دعوت کھاتے ہیں مریانی پا کھاتے ہیں بوش تو اگر ایسی طرح شربہ بہت کچھ بناتے ہیں ملٹی ملٹی چیزیں اور بہترین قسم کا کھانا درزہ ہو نا تو پھر اس کو بھی کیا کرے کچھ کھلائے اور سے سارا خود نہ کھائے فجتہی محییہ حدیث ان حتن صحیحن ابو خارد والد اسماعیل اسم مسال باب مجاتی فضل ہے طعام الطعام اس وقت کے اندر بین فرمانا چاہ رہے کہ غریب و فقراب اور اسی طرح سے جو روکے لوگوں کو خانا کے لانا باعث بارکت باعث سواب کا کام ہے اور اس میں بہت کچھ کیا ہے فضیلہ سے و بے قولہ حدیث ان یسوک بن حمد قولہ حدیث ان عثمان بن عبد الرحمان اللہ عنہ محمد بن زیادہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقل افشت سلام السلام تھیلاؤ ہر جگہ سلام کرو حاجو اس کے موانے جو شرائط حدود کے اندر کے جس جگہ منہ مقروح ہوا پر نہ کرے قطعم الطعام یعنی کافروں کے ساتھ لڑو جنگ کرو جو کافر تمہارے اسلام کی دشمن ہو اور تمہاری دشمن ہو اور خدا کی دشمن ہو کتاب اللہ کی دشمن ہو جو کیا کرتے ہو ہاں مقام تمہیں تنگ کرتے ہو زج پہنچاتے ہو گزن پہنچاتے ہو حربی ہو اس سے زمی وزیرہ خارج ہے کہ جو زمی حربی کافر ہو اور تمہارے رکے پر حملہ وارو تو پھر کیا کروں ان کی گھوپڑیاں مارو گردن ان کی مارو توریسو الجنان اس طرح سے تم جنتوں کے وارث بن جاؤ گے یہ تورسو الجنان تمہیں جنت کا وارث بنائے جائے گا توریسو باب تال سے نہیں ہے یہ مجرد سے ہے وابن اللہ بن عمر وابن عمر وابن عمر وابن عمر وانس وابن اللہ بن السلام وابن الرحمن ابن عائف وابن آنی نبی هذا حديث حسن صحح نغرم من حديث ابي حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی میلے کے ساتھ نہ لڑ جائے کیونکہ اگر میدہ خالی ہونا تو اس آدمی کو بڑا پجللی لگی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر میدہ خالی ہونا میدہ خود کو بھی کھانے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر زائنز ہے جو خام رہے ہیں اگر اس کو کچھ نہ ملے نا تکر آپ اس میں ایک دوسرے کو ضرر کو انچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی 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 اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کہ اگر یہ آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھا تھا تو لکا پاک انہوں نے سب کے لئے کافی ہو جاتا لیکن یہ پڑھا نہیں ہے سب کچھ برکت ختم ہو گئی حیدہ حدیث مہتنیم صحیح باب مجاہ ذکرہیت الگی سوتہ تھے وفیدی ہیری خوغامرن اس وقت سرے بینت پر مانا جا رہے کہ اگر ایک آدمی نے کچھ ایسا کھانا کھایا ہونا جس کی چکرہ ہٹ بھومیا ہاتھ پر لگ جائے تو پھر اسی صورت میں رات گزارنا اور ہاتھوں کا ندھونا نہ پونچنا یہ محکروح ہے کیونکہ اس طرح سے کرنے میں بعض اگر چھونٹی وزر جانور آ جاتے ہیں کسان کو کار جاتے ہیں کہ یہ جو دسوما طور سے کسیتنا یا کسیت کی جو خوشبو یا بجو ہوتی وہ بعض جانوروں کو سونگنے میں آ جاتی ہے تو اسی طرح سے وہ کیا ہو جاتی ہے آ جاتی ہے کسی کو کار جاتی ہے تو پھر اسے شخص کی خود غلطی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دوئے باغر کی و جو ہے لیٹ گیا سو گیا اور اسی طرح سے موک کے اندر اگر ہم اور رہونا اس کی جو کیا ہوتی ہے کسیم کی گو تو تیرے بعد میں کیا ہو کر تائم گزر کے بدبومی بدل جاتی ہے و بیقال حدثن احمد بن منیق و حدثن اکوب بن الولید المدنی عنی بن ابی ذیب عنی المکبر یا نبی حریرت رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلام نے فرمائے لیکن شیطان حساس اللہ حسن کہ شیطان کیا ہے حساس بہتی زیادہ حساس ہے حساس کس کو کہتے ہیں کہ بہتی زیادہ کیا ہے حساسیت والا ہے ایک چیز کو کیا کر لیتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اس کی اس کا حس قوت بہتی زیادہ تیز ہے اور اسی طرح سے اور بھی کام ہے اس کے کفاح ضرور ہو اپنے مطالق اس سے ڈر ہو ان بات اجواز میرات گزر ہو پیلی رکھو غمرو اس کے ہاتھ میں چکناٹا جرے کسی بھی کھانے کی چیز کی کیا لگی ہو بو اور ذراتہ غرار لگ گئے اگر اس کی چیز نے کاش لیا کہ کچھ بھی اسے ہو گیا فلائی لامو فلائی لمنہ اللہ نفس وقود کو ملامت کرے اس کی غلطی ہے هذا حدیثا غریب من هذا اللہ جو قدروی ہے من حدیث سحیل بن نبی صلیح نبی نبی حریرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعہ قال حدیثا محمد بن ساقب بکر البغداد قال حدیثا محمد بن جاپر المدینی قال حدیثا منصور بن نبی صلیح نبی صلیح نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبات و بیدی رکھو حمر جسے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیز کی کیا تو ٹکڑے ذرات اور بو لگی وہ نایا چگنہ ہٹ لگی پاسا بوشن کسی طرح سس کو ضرر تقلی پہنگ لے پلا یلوماً نا اللہ نفس صرف اپنے آپ ای کو ملامت کرے حدیثا حسن و غریب اللہ نارکو من حدیث اللہ مشہلہ من هذا لوجہ آخر باب الاتعما باب ما جاہ سی اکل البتیخ بر روتا بزداد کے اندر ہی بین پر مانا چاہ رہے کہ آپ علیہ السلام روتا بکھجور کے ساتھ تربوز یا خربوز استعمال کرتے تھے کیونکہ اس سے اعتدال آجاتا ہے کھانے موقع سے کہ تربوز یا خربوز ہب ہب یہ بیتیخ باگر جو ہوتی نا موسیقی 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 موسیقا